اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل وائلڈ روسترز دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر دوستو اس ویڈیو میں ایک کہانی چھپی ہے وہ ضرور سنیے گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پلے ماؤت راک ہے ہیریٹیج ہے ان میں جو بڑے نظر آ رہے ہیں وہ پیرنٹس ہیں اور جو چھوٹے نظر آ رہے ہیں وہ انہی کے بچے ہیں سائز ان کا بھی اچھا خاصہ ہے لیکن ابھی وہ بچے ہیں ابھی وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے معاملہ یہ ٹھہرا کہ جب یہ انڈے ہم تک پہنچے کینیڈا سے اور اس میں پھر چوزے نکلے تو دو مہینے کے بعد ایک چوزہ جو ہے وہ بالکل اس لیول پہ آ گیا سردیوں کا سیزن تقریباً شاید شروع ہو گیا تھا اس وقت کہ وہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا آج مرا یا کل مرا یہ اس کی سچویشن ہو گئی مجھے بڑا دلی رنج ہوا کہ بھئی باہر سے انڈے بھیجے ہیں بھائی نے بھیجے ہیں وہ کیا کہے گا ایک بندہ ٹرسٹ کر کے آپ کی اس کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں ہے صرف آپ کا سبسکرائبر ہے آپ کی ویڈیوز سے متاثر ہے اور ٹرسٹ کر کے آپ کو انڈے بھیجتا ہے اور پھر اس میں اگر آپ پراپر چیز کی کیر نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈس آٹھ ہوگا میں نے خیر اس چوزے پہ جان لڑائی دن رات اس چوزے کے لیے میں نے ایک کیا وہ میل تھا یہ جو بڑے میل نظر آ رہے ہیں ان میں سے تھا وہ ایک میں نے خیر وہ کیا کیا کہ میں نے ایک تو یہ کہ نرم کیوں کھا پی نہیں سکتا تھا میں نے نرم غزہ دینی شروع کر دی اس کو وامپ رکھا ہلکی سے ہلکی نرم سے نرم غزہ دیتا پھر میں نے چار کا فارمولہ پانچ دن تک دیا میں نے فارمولے پچھلے اپنے ایک چینل پر شیئر کیے ہوئے تھے اب میں اس طرح کے فارمولے وغیرہ شیئر نہیں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کی کسی پالیسی کے ایک برخلاف چلے جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی بھی طرح کی پریشانی اٹھانا پڑے مزدور آزمی ہوں آپ کو بھی پتا ہے کہ روزی روٹی یہیں سے چلتی ہے تو چار کا فارمولہ میں نے پانچ دن تک دیا اور اس سے کچھ بہتری ہوئی میں نے پانچ دن پھر ریس دیا لیکن پھر بھی کھانے پینے تک نہیں آیا تھا پھر میں نے پانچ دن کی ریس دے کے پھر تین کا فارمولہ دیا اس سے پھر ہوا یہ کہ تھوڑا کھانے پینے لگ گیا چگنے لگ گیا تھوڑا بہت اور شاید وہ مجھے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بھی شاید کوئی کڑی ہے کوئی میرے ساتھ کا تو میرے آگے پیچھے کیونکہ میں ہر وقت اس کو پاس رکھتا میرے آگے پیچھے پھر نہ چلنا اس نے شروع کر دیا مجھے پتا چل گیا کہ نہیں اب یہ واپس لوٹا ہے خیر میں نے تقریباً پائی دن اور سبر کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سنگل فارمولہ دیا اور وہ بھی میں نے لگاتار پائی دن دیا اس کے بعد میں نے پندرہ دن کا ریس دیا اور پندرہ دن کے بعد میں نے اس کو انڈی لا سوٹا کر دی خیر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا جس لئے میں بتانا چاہ رہا ہوں دوستو ہوا یہ کہ میرے اس توجہ کی وجہ سے میرے اس کا خیار رکھنے کی وجہ سے اب معاملہ یہ ہے آپ کو پتہ یہ پلے ماؤ تھراؤک بڑے اگریسیو ہوتے ہیں ایک اور بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس پلے ماؤ تھراؤک ہیریٹیج ہے اور بریڈر ہیں آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں کبھی بھی کسی چھوٹے بچے کو ان کے کیج کے پاس اکیلہ مت چھوڑیں کبھی بھی کیج کے اندر مت جانے دیں یہ بڑے وزنی ہوتے ہیں بڑے ہیلدی ہوتے ہیں اور یہ بڑی زبردست تار مارتے ہیں ٹانگوں کی یعنی اچھا تگڑا بندہ جو ہے اس کو بھی بڑی تگڑی چوٹ لگتی ہے تو چھوٹا بچہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ بلکل ہی محصوم ہوتا ہے تو چھوٹے محصوم بچے کو ان کے کیج میں بلکل بھی مت جانے دیں یہ بڑی اگریسیو بریڈ ہے اور خاص طور پر پھر ایسی صورت میں کہ جب فری رین نہ چھوڑا ہوا ہو تو پھر تو اور بھی دکت ہو جاتی ہے تو دوستو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک جیسے میں کیج میں جاتا ہوں تو وہ تو میرے پیچھے پر جاتا ہے جیسے بدماش نہیں ہوتا ہے کہ اور تو کتھوں آگیاں چاچا منظور میریاں ککڑیاں تھے آنکھ رکھتا اس کو شاید یہ شک پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ میری بیگمات پر آنکھ رکھے ہوئے اس نکمے کو یہ نہیں پتا کہ انسانوں کے معاملات اور ہوا کرتے ہیں اور جانوروں کے معاملات اور ہوا کرتے ہیں میں اس کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں لیکن مزے کی بات ہی کہ وہ جس کی میں نے جان بچانے والی تو خراللہ کی ذات ہے جس کی میں نے محنت کی تھی جس پر ٹھیک ہے جی جس کا میں نے بیماری کی حالت میں خواہ رکھا تھا جس کی تیمارداری کی تھی وہ سپورٹ کرتا مجھے جیسے وہ مارنے لگتا ہے جس کو میں نے عدویات وغیرہ دی تھی اس وقت وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے دو لگاتا ہے اس کے کان پہ اور وہ ڈرتا بھی ہے اس سے یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے میں نے مرگیوں میں فستائم ایسا دیکھا میرا پہلے کبھی اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا تو بہرحال ہم زیادہ دور فسل نہ جائیں بہتر یہ کہ بریڈ کا تعرف بھی کرا دیا جائے بہت زبردست بریڈ ہے بہت ہی زبردست دوستو یہ پلے ماؤ تھراغ جو ہے پہلی بار کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو انچاس میں بھوستن میں شو کیا گیا ہے اس کے بعد بیس سال تک کسے دوبارہ کو زیادہ کہیں کو دیکھا نہیں گیا لیکن پھر جدید پلے ماؤ تھراغ جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں یہ سامنے آیا یہ ایک امریکن بریڈ ہے اور خاص طور پہ جنگ عظیم دھوم میں جو لڑنے والے جو سلجز تھے ان میں غزائیت کی کمی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو آرمی کے جوانوں کے لیے خاص طور پہ پروائیڈ کیا گیا تاکہ ان کی گوشت کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکیں سردی کے خلاف بہت اچھا مزاہم ہے لیکن گرم علاقوں میں اس کو رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کافی ہیلڈی ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کی اصل جو ہے نا اگر آپ کہیں کہ اریجنل ہے تو اریجنل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نوک اس کی نلی اور اس کی آئیس یہ تینوں کی تینوں بالکل پیور یلو ہونے چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں یلو نہیں ہیں اور سکن کلر یلو نہیں ہیں اور ایک کلر براؤن نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کراس بریڈ ہے یہ کوئی اریجنل بریڈ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ منیمم ویٹ جو ہے میل کا منیمم میں کہہ رہا ہوں میکسیمم نہیں کہہ رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا میل کا منیمم وزن تقریباً تین اشاریہ چار کے جی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور فی میل جو ہے اس کا منیمم وزن دو اشاریہ نو کے جی ہو جاتا ہے یعنی تقریباً تین کلو کے برابر فی میل کا اور اسی لیے اس کو ڈیول پرپس بریڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جو میں وزن بتا رہا ہوں اس میں ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ اور طرح سے پالتے ہیں ان کا پراپر خوراک کا خیال رکھا جانا چاہیے جب آپ سٹنڈرڈ خوراک دیتے ہیں اچھے سے خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ واقعی بہت زیادہ وزن گین کرتے ہیں ڈیول پرپس اس لیے بھی کہا جاتا ہے ویسے اس میں تھوڑا ہے فرق بھی ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن سٹنڈرڈ دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پلے موتھ راک دو سو سے دو سو اسی انڈا سالانہ دیتی ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چار سے پانچ انڈے ویکلی ٹھیک ہے جو اور براؤن کلر کے میڈیم ٹو لارج سائز ہو سکتے ہیں میڈیم سائز بھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ شروع میں مرگیاں شروع شروع میں جب سٹارٹ کرتی ہیں تو ذرا چھوٹا انڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انڈوں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں پلے موتھ راک کی سات رنگوں کی اقسام کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے بریڈ میں سات رنگ ہیں سات مختلف کلرز کی یہ بریڈ ہے اس میں بیڈ ہے بلو ہے بوف ہے کولمبین ہے یہ تیترا کلر ہے پھر سلور پینسل ہے اور سفید ہے یعنی یہ مختلف کلرز میں دستیاب ہیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شاید پلے موتھ راک میں یہی ایک کلر ہے ایسا نہیں ہے دوستو آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس شخص کا یا اس ٹیم کا یا ان پولٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کا جنہوں نے پلے موتھ راک کو لانچ کیا اور دوسرے نمبر پر آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس مرگی کا کہ اس مرگی نے انسانوں کی انڈے کی ضرورت اور گوشت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انسانوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر آدھا کرنا انتہائی ضروری ہے جیسے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کہ فابی ایی آلہ ای ربکما تکذیبان تو اللہ رب العزت کی ہزار ہا ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان شکر آدھا نہیں کر سکتا فارسی کے ایک شیخ اب میرے ذہن میں ہاں شیخ سادی ساری شیخ سادی شیرازی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی انسان کے بدن کے لیے دی گئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی ان دو نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو شاید نہ ہو پائے ایک وہ کہ جب انسان تازہ ہوا کے لیے سانس لیتا ہے اکسیجن انہیل کرتا ہے اور دوسرا وہ جب اندر کی جو بری ہوا ہے یا کاربن اکسائیڈ کہہ لیجئے یا جو بھی اس کو کہا جائیں اس کو باہر پھینکتا ہے یہ دو سانس کی یہ دو ترتیب ایسی ہیں کہ آپ جتنا عرصہ بھی جی لیں آپ کی ہزار سال عمر کیوں نہ ہو اور وہ ہزار سال آپ اللہ اور بلز کا شکر ادا کرتے رہیں تو شاید حق کا دا نہ ہو دوستو امریکہ میں کینیڈا میں یوکے میں جرمنی میں بہت سارے دوست احباب کے مجھے میسیجز وغیرہ بھی آئے جب میں نے یہ ویڈیو لگائی امریکانہ کی اس کے بعد آج میری پلے ماؤت راک کی ویڈیو ہے ان دوستوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا کہ بھئی ہم آپ کے پرانے سبسکرائبر ہیں جو آپ کا پہلا چینل تھا منظور حسین مرگیوں والا تو اس وقت سے ہم سبسکرائبر ہیں ہم ضرور آپ کو انڈے بھیجوائیں گے اور میں امید بھی کرتا ہوں دوست احباب سے تعاون کی اپیل ہے جو دوست بھائی انڈے بھیجنا چاہیں گے ان کے ساتھ سلسلہ ہمارا یہ چلے گا کہ چوزے نکال کے اور ڈینجر زون سے نکال کے چوزے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیے جائیں گے ٹھیک ہے جی یعنی کم سے کم بھی تین مہینے کا چوزا کر کے آدھے انڈے بھیجنے والے کو دے دیے جائیں گے اور آدھے خود رکھ لیے جائیں گے جتنی بھی بریڈز کی انڈے ہوں گے انشاءاللہ ہر دوست کے ساتھ اسی طرح تعامن رہے گا اور پوری امانداری کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ جو دوست احباب مجھے جانتے ہیں ان کو تو خیر کسی قسم کی زمانت یا گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں تو جو نہیں جانتے وہ اپنا جس طرح بھی چاہیں کو سٹام لکھوانا چاہیں جیسا بھی چاہیں وہ مجھے کوئی اس میں اتراز نہیں ہوگا انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ بہترین طریقے سے کیر کی جائے دوستو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پھر ایک بار بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پرانی دیسی کڑکوالی مرگیاں آ چکی ہیں ان قریب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مرگیاں اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں یہ وہ مرگیاں ہیں جو حارون الرشید بھائی نے کینیڈا سے ہمیں انڈے بھیجے تھے اب وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں ہیں لیکن یقین کیجئے کہ ہم ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور ان سے گزارش بھی ہوگی کہ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زور مجھ سے رابطہ کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ بہت مربانی